لیکن ہم نے جو ٹاپک آج ڈسکس کی ہے وہ ہے سینٹیشن ورکرز کے حوالے سے علی قلبن آپ بتا رہے تھے مجھے کہ فیصلہ بات سے ایک خبر آئی تھی کہ جو سینٹری ورکرز ہیں ان کے جو تنخواہیں ہیں وہ ڈیلیڈ ہیں بہت زیادہ اور مختلف اور جو دپارٹمنٹس ہیں جو پرائیوٹائز ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کچھ جگہوں پر تنخواہیں مل رہی ہیں کچھ جگہوں پر نہیں مل رہی ہیں میں ہی اپتاتا چلوں آڈینس کے حد تک کہ سینٹری ورکرز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے اندر تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ان کے حوالے سے کیونک کرسماس کا بھی سیزن ہے اور تنخواہیں نہیں مل رہی تو اس کی اوپر زیادہ بات ہو رہی تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے شوہ پر بھی اس چیز کو ڈسکس کریں بلکل ایک تو یہ بہت ہی انفورچنیٹ بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ منسلک کر دیا ہے ایک کام ایک مذہب سے مطلب ایک تاثر ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ شاید وہی یہ کرتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے یہ بہت انفورچنیٹ بات ہے اور اس میں ایک تھوڑا سی پوزیٹیف چیز یہ ہے کہ پہلے تو جو سرکاری اشتہار آتے تھے فور ویکنسی اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی نون مسلم اپلائے کریں اب اتنا جو ہے وہ لوگوں نے شور مچایا ہے ایکٹویزم ہوا ہے اس کو لے کر میری جیمز گیل صاحبہ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے اور اب کم از کم اشتہاروں میں ایسی چیز نہیں لکھی ہوتی لیکن پھر بھی ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اپلائے کریں گے یا ان کو پریفرنس دی جائے گی اس کام کے لیے یہ ایک پہلو ہے اس کا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آج سے مطلب ہمیشہ سے ہوتا کیا تھا کہ یہ جو سینیٹری ورکرز تھے یہ کارپوریشن کے ملازمین ہوتے تھے تو جب تمام سرکاری افسران کی اور سرکاری ملازمین کی جب تنخواہیں آتی تھی تو تب ان کی بھی آ جاتی تھی اچھا پھر کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرو پولٹنز میں پرائیوٹائز کیا گیا ان کو پرائیوٹ بیسیکلی کمپنیز ہائر کی گئیں جن کے تھرو ہائرنگ ہونے شروع ہو گئے سو ابھی بھی ان پرائیوٹ کمپنیز کو کون پیسے دیتا ہے سرکار ہی دیتی ہے لیکن اب ان کی ہائرنگ ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہائرنگ ہوتی ہے تھرو پرائیوٹ کمپنی اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ڈیلی ویجر ہی رہتے ہیں اب یہ پرمننٹ ان کو نوکری ملتی ہی نہیں جب تک یہ سرکار کے ڈائریکٹلی انڈر تھے تب تک یہ سرکاری نوکری ہوتی تھی یعنی کہ اس کے پرگس اور پریولیجز جو بھی سرکاری نوکری کے ہوتے ہیں اس گریڈ پہ یہ جو بھی گریڈ ہے وہ ان کو ملتے تھے اب وہ بچارہ جو سینیٹری ورکر ہے وہ ڈیلی ویجر ہے نمبر ایک چیز اس کے کوئی سیفٹی سیکیورٹی نیٹ نہیں ہے اس کے کوئی پرکس نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان پرائیوٹ کمپنیز کو بھی پیسے تو سرکار ہی دیتی ہے اچھا سرکار کے پاس جب نہیں ہوتے پیسے یا جب وہ نہیں دینا چاہتی whatever the case تو وہ نہیں دیتی جو پرائیوٹ کمپنی ہے وہ آگے سے اپنے ملازمین کو پیسے نہیں دیتی کیونکہ ہمیں سرکار سے نہیں آئے سرکار اب on the face of it کہتی ہے کہ ہم نے تو کسی کے پیسے نہیں دینی اس کمپنی سے لو جس نے آپ کو ہائر کی ہے پر وہ کمپنی کہتی ہے ہمیں سرکار سے نہیں ملے سو یہ جو ایک چیز ہے نمبر ایک جو اس میں تصحیح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جن تنخواہوں کا مطالبہ ہو رہا ہے یہ کوئی ایڈوانس تنخواہ نہیں ہے یہ پورے مہینے کام کرنے کے بعد ہی تنخواہ ہے سو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈوں پر اور دیگر اس طرح کے تہواروں پر اکثر ایڈوانس تنخواہ بھی مل جاتی ہے دوسرے سرکاری ملازمین کو ان کو مہینے کے بعد کام کرنے کے بعد بھی تنخواہ نہیں مل رہی نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ کہ یہ کچھ تو ایسے ہیں شہر جس میں ایک مہینے کی تنخواہ پینڈنگ ہے کچھ میں دو کی ہے تین کی ہے ایسے بھی شہر ہیں جس میں چھ مہینے سے تنخواہ نہیں مل بہت افسوسناک چیز ہے وہ دیکھیں آپ ذکر کر رہے تھے جیسے کہ اور سرکاری جو دپارٹمنٹ سے ان کو تک آئیم یہ تو میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے ان میں جو ایسائی برادری سے بلونگ کرتے ہیں ان کو تو اس دوہ ایڈوانس بھی ملے یہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا سو ایک طرف یہ اور دوسری طرف کہ میرے خیال میں ایک غلط بات یہ بھی ہے کیونکہ آپ لنکجز بنا دیتے ہیں کہ جی ایک تو شروع شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ جی انفورچنٹلی اس شعبے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر سٹاف جو ہے اس کو وہ کرسٹین سٹاف وہ یہ غلط بات ہے پلکل نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا یہ کام ہے سو اس کی ویعہ سے کہ آپ پھر ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اگلے بندے کو کیونکہ وہ اس طرح کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے لڑ سکے اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی چیز جو سرکار جو ہے اس کو ڈیوالف کر کے وہ پبلک پرائیوٹ انٹرپرائز بن جاتا ہے تو اس کے اندر اس قسم کے مسائل آتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ سرکار کی حد تک تو یہ چیزیں چلتی ہیں کہ جو مرضی ہو ہم نے تنخواہ دینی ہے اور وہ دے بھی دیتے ہیں اور جو بھی چیز آپ کی سرکاری حیثیت سے فرض کریں یہ تنخواہیں فسی ہوتی ہیں سرکار کے پاس تو وہ کبھی نہ کبھی آپ کو مل جانی ہے پرائیوٹ انٹرپرائز کا کیا ہے کہ جی ہم ایک پرائیوٹ کمپنی ہے ہمارا بزنس موڈل ہے ہمارے بزنس موڈل فیل کر گئے اس کے اندر ہم لاز کے اندر جا رہے ہیں ہمارا پر تنخواہ دینے کی پیسے نہیں ہیں ہم بینکربسی کال کر رہے ہیں ہم یہاں سے اب جا رہے ہیں وہ چلے گے تو پھر آپ کس سے پیسے مانگیں گے سو یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے سیکنڈلی اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ یا تو یہ خبر آئی ہوتی نا آج سے دو مہینے پہلے تیر مہینے پہلے اب ان کی جو کرسمس ہے جو ان کی اتحار ہے ان کی عید ہے اس کے اوپر اگر اس قسم کی چیز ہے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی ایک انفورچنٹ چیز ہے کہ انہوں نے اس سیزن کے اندر اپنی شاپنگ کرنی ہے بچوں کچھ لے کے دینا چیزیں کرنی ہے وہ تو آج ہی خبر تھی ہائی کورٹ کی طرف سے کس کے اوپر جو آپ کی شاپنگ مالز ہیں وہ بارہ بے تک کھلے رہیں گے اور ایک طرف یہ کہ بارہ بے تک کھلے رہیں گے اور ایک طرف یہ کہ ایک ایسی دپارٹمنٹ جس کے اندر ایسے بہرحال زیادہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے بار ٹھیک نہیں ہے بلکل پھر یہ چیز کہ یہ تو شاید سب سے زیادہ مستحق ہیں پرکس کے جس میں خاص طور پر ہیلتھ شامل ہے کہ جس طرح کا ان کا کام ہے یہ سب سے زیادہ بیمار ہوں گے اگر یہ ڈیلی ویجر رہیں گے یہ اپنا علاج کیسے کروائیں گے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پھر اس کے علاوہ ان کو عزت نہیں دی جاتی ان کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے گھروں پر بھی کیوں تربیت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ تو ہمارے محسن ہیں یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ خود کر کے دیکھ لو اچھا پھر یہاں پہ مطلب مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ وہ اسی طرح کسی کے گھر میں اور یہ تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو ملازمین ہیں پرائیوٹلی ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے ایک دوست کے گھر پہ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا کچھ بلوکیجز تھیں تو اس نے کہا کہ بھئی کسی کو بلا کے لے کے آئیں تو دو لوگ آئے ان میں سے ایک ینگ تھا اور ایک بزرگ تھے تو وہ جب انٹر ہوئے تو میرا دوست جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تو جو ان میں سے بزرگ تھا اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی اس نے کہا میری زندگی میں آج تک میرے آنے پہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا اور اس نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا تو یہ اگر حالات ہیں اس معاشرے کے تو مطلب اور ہم ساتھ بات کرتے ہیں اخلاقیات کی اور ہم ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ ویسٹن ہم اپنا لیں گے چیزیں تو اس سے پتہ نہیں کیا خراب ہو جائے گا مزید خرابی کی کوئی جگہ باقی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے